اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی خوش رہیں اپنے لئے اور اپنوں کے لئے فرنٹ آج بناتے ہیں بہت پویک بہت زبردست اور مکھن ملائی کی طرح نرم کلیجی دل اور گردے کا کورما چلے جیسٹارٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک بڑے سائز کے پیاز کو ایک کپ آئل میں ڈال کے اچھا سا کر لیا فری یہاں پہ آپ کو اندر سے پیاز وائٹ اور کناروں سے گولڈن نظر آ رہا ہے جی اسی سٹیج پہ پیاز نکال دیا کیجئے کیونکہ پیاز نکالنے کے بعد بھی اپنی ہیٹ کی وجہ سے وہ برون ہوتا رہتا ہے کیونکہ ہم نے بلیک تو بلکل نہیں کرنا تاکہ ہمارے کورما کا کلر بڑا فائن اور بڑا برائٹ سا رہے دوسری طرح میں نے کلیجی دل اور گردے کو بلکل باریک بریک کاٹ لیا اور ایک کھلے مو والے برطن میں دو چمچ سفید سرکہ ڈال کے اس کو پہن ساتھ میل کے لیے ڈپ کر دیا اس ٹپ سے آپ دیکھیں گے کہ اس کلیجی میں جتنا بلڈ یا جتنا بھی ایکسٹرائس میں وہ فیٹ وارہ ہے وہ سب اوپر آجے گی پھر میں نے دو پانی سے اپنے اس میٹ کو دھو دیا اب اسی آئل میں سے ہم آدھا آئل اور لے کے اس میں ڈال لیں گے ایک تیز پتہ دو دالچینی کے ٹکڑے تین سے چار کالی مرچ اور دو سے تین لونک ڈال کے ان کو اچھی طرح ہم کریں گے فری جب ان سارے سپائسیز کی خوشبو ہمارے آئل میں آ جائے گی تو ہم اپنی جو کلیجی ہم نے دو کے رکھی ہوئی ہے وہ اس میں ڈال کے اس کو کریں گے اچھا سا فری تیز آنگ پیس کو فری کریں گے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی ایکسٹر پانی ہے وہ سارا ڈرائی ہونا شروع ہو جائے جیسے ہی اس کا کلر وائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے میں ڈال دوں گی اس میں ایک بڑا چمچ بار کے لسن ادرک کی پیسٹ کا ہم جو کلیجی کی جو بھی کڑھائی کورما یا ویسے ہی بنیو کلیجی بناتے ہیں سب سے پہلے اس کا جو ضروری ہوتا ہے یہ پانی ڈرائی کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں کافی سارا اس میں سے پانی ہے اس کو اگر ہم شروع میں ہی ڈرائی کر لیں گے تو ہماری کلیجی بہت سارٹ اور بڑی کوئک اور شائنی سی بنے گی دوسری طور میں یہ کروں گی کہ جو میں نے پیاز براؤن کر کے رکھا تھا وہ دیکھیں کتنا کریسپ اور فل براؤن ہو گیا ہے وہ ڈالوں گی اپنے بلینڈر جگ میں اگر آپ کے پاس یہ جگ وغیرہ بلینڈر نہیں ہے تو آپ اس کو ہاتھ کے ساتھ بھی کرش کر سکتے ہیں ساتھ میں نے ڈال دیئے تین سمجھ بار کے گھڑے والے دہی کے اگر پتلا دہی ہے تو آپ اس کا پانی تھوڑا سا مچھوڑ لیں ساتھ ہی جو میں نے اپنی کلیجی کورما میں مسالے سیزنگ ڈالی ہیں وہ بھی ڈال دوں گی جن میں ہوگا حلدی، نمک، سرحمیر، پیسا ہوا دنیا اس کا پوڈر یہ ڈال کے اس کو اچھی طرح بلینڈ کر کے میں اس کی ایک پیسٹ تیار کر کے سائٹ پر رکھ لوں گی یہ دیکھیں بڑی ٹھک سی پیسٹ مرپس تیار ہو گئی ہے اور پیاز کو بھی میں نے زیادہ بلینڈ نہیں کیا تاکہ یہ جتنا دانے دار رہے گا نہ ہی ہمارا کورما مزیدار اور دانے دار سا بنے گا دوسری طرف جو میں نے لسن ڈالا تھا وہ ڈالنے کے بعد بھی کلیجی کا پانی مکمل طور پر ڈرائی گا لیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر ہے اب اس کی ہم کریں گے آنچ سلو اور جو مسالہ ہم نے دہی اور پیاز کے ساتھ اپنی سیزنگ ڈال کے تیار کیا تھا وہ سارا مسالہ اس میں ڈال دیں گے فرنس آنچ کو اس ٹیج پہ آپ نے بلکل ہلکہ رکھنا ہے کیونکہ اس میں دہی ہے اگر آنچ تیز ہوگی تو دہی فوری طور پر پھٹ جائے گا اور ہمارے سالن کی جو لکھ ہے وہ بڑی عجیب سی آ جائے گی اب اچھی طرح اس مسالے کو بھی میں اس میں کروں گی بنائی جیسے ہی دہی ہمارا ملٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے میں چلے کو کر دوں گی تیز اور اگر آپ چاہیں اس ٹیج پہ دال تینی یا تیز بات وغیرہ کو آپ نے نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنا پیارا زبردستا کلر آیا ہے ہمارے کلیجی کوٹنے کا اب آنچ تیز کر کے اس مسالے کو دو تین منٹ کے لیے بھول لیں گے اب میں نے ڈال دیا اس کے اوپر ایک چمچ بری پیسا ہوا سفیز زیرہ آپ کو پتہ ہے کہ سفیز زیرہ کی خوشبو اس کی خیلپ ہمارے کھانے کو کتنا خوبصورت اور فائن بناتی ہے یہ دیکھیں جی بھولتے بھولتے ہی ہماری کلیجی اور دل جو گھرتے تھے وہ بلکل مکھن ملائی کی طرح نرم ہونا شروع ہو گئے ہیں اب جہاں پہ ہم اپنے ٹیسپ اور اپنی ضرورت پر مطابق اس میں پانی ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پر رکھیں گے کہ تاکہ ہمیں اپنے کورمے میں جتنی بھی گریبی چاہتی ہے وہ ہمارے ہاتھ آجیں تقریباً میں نے اس کو ڈکل لگا کے پانچ سے سات منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر رکھا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست کلیجی کورمہ بن کے پیار ہے خوشبو اس کی تو سارے گھر میں نہ پوچھے کیار ہی ہے لاس میں میں نے ڈال دی یہ تھوڑ سی کالی میرچ اور خوبصورتی گارنشنگ اور ٹیسٹ کے لیے خوشبو کے لیے میں نے ڈال دی 3 سے 4 سبز میرچ کیونکہ مجھے کھانے میں پکی ہوئی سبز میرچ بہت یقین کر اچھی لگتی ہے یہ رکھیں جی ماشاءاللہ ہماری سپر ڈوپر سی کلیجی کورمہ کے ریسپی تیار ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی کسی بھی سٹیج پہ اچھی لگتی ہے تو بڑے دل کے ساتھ لائک کیجئے اور مجھے اچھا سوک میر کیجئے